سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بیان سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی احرام والا شخص مکھی کو مار ڈالے تو سیدنا ابن عمر نے کہا اہل عراق مکھی کو مار ڈالنے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں حالانکہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے کو قتل کر ڈالا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں تو یہ دونوں پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے آپ بھی ان سے محبت رکھیں حضرت حسین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے ترمیسی کی 3775 نمبر روایت اور رسول اللہ کی خوشنودی اہل بیعت کے ساتھ ہے ابن عمر نے بیان کیا کہ ابو بکر نے فرمایا نبی کریم کی خوشنودی آپ کے اہل بیعت کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کرو سی بخاری کی روایت ہے 37751 نمبر پر اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسین اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ترمیسی کی 37781 نمبر روایت ہے سعیدنا برا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سعیدنا حسن بن علی آپ کے کندے پر تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا سعیدنا آنس کہتے ہیں کہ سعیدنا حسن بن علی سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشابہ نہیں تھا حضرت ابو بکرہ سے سنا گیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور حسن حسن آپ کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سورہ کروائے گا سعید بخاری کی تین ہزار سات سو چیالیس نمبر روایت اسامہ بن زید سے روایت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حسن کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ سعید بخاری کی تین ہزار سات سو چیالیس نمبر روایت حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں خدمہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین ان دونوں نے سرخ رنگ کی کمیز پہنی ہوئی تھی وہ چلتے ہوئے لڑ کھڑا رہے تھے رسول اللہ ممبر سے نیچے اترے ان دونوں کو اٹھایا اپنے سامنے بٹھا دیا پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں سورة تغابن کی آیت نمبر پندرہ ہے میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور لڑ کھڑاتے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا ترمیسی کی تین ہزار سات سو چوہتر نمبر روایت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ دن کے کسی وقت میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا نہ تو آپ مجھ سے کوئی بات کرتے تھے نہ ہی میں ہم نے آپ سے کوئی بات کی یہاں تک کہ ہم بنی قینقہ کے بازار میں گئے پھر آپ واپس آئے اور حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کیا بچہ ہے کیا بچہ ہے یعنی حضرت حسن تو ہم نے خیال کیا کہ ان کی ماں نے ان کو غسل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی آپ اور حضرت حسن ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے صحیح مسلم کی روایت ہے چھہزار دو سو ستاون نمبر پر رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری کی تینہزار سات سو ترپن نمبر روایت ہے حضرت ابو بکر کو دیکھا گیا کہ آپ حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فدا ہوں یہ نبی کریم سے مشابہ علی سے نہیں اور حضرت علی وہی مسکرا رہے تھے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن کی مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی صحیح بخاری کی روایت ہے تینہزار سات سو پچاس نمبر پر